اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلا چلچنا ہے ایسا زورتار بعض لوگ آدھے کھڑے ہو کر ان کا بس چلے تو چھت سے ٹکر آ جائے ایسا یوں نعرہ لگاتا ہے اللہ کے بندے آس پاس دیکھو کوئی مریض بیٹھا ہوگا کوئی بیچارے کے کانوں کا ویسے پردہ کمزور ہوگا وہ کہیں پھٹ پھٹا نہ جائے تو دعوت اسلامی نعرہ لگانے والوں کی تحریک نہیں ہے دعوت اسلامی عمل کرنے اور عمل کروانے والوں کی تحریک ہے جو نعرہ شریعت کے مطابق ہو وہ نعرہ لگانا جائز ہے لیکن ہر چیز کا ایک میار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے بعض اوقات اللہ کا ذکر اللہ 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 جو مجمع میں کرتے تو بعد اتنا وہ بھیلاتے ہیں کہ ان کی صبح گردن دکھ جاتی ہوگی تو اس طرح نعرہ لگانا بلکہ ذکر اللہ کرنا ناچری پڑھنا کہ جسے اپنے آپ کو عیضہ پہنچے یا دوسرے کو عیضہ پہنچے اس کی شریعت میں ممانعت ہے اس طرح ذکر کرنا مکرو لکھا ہے یہ نعرہ تکبیر اگر موقع سے لگا جائے عین شریعت کے مطابق درست مخارج کے ساتھ تو یہ بھی عبادت ہے کاریت ثباب لیں گے درست مخارج کے ساتھ لگا ہے نعرہ تکبیر بولتا ہے نون علیف زبر نا نعرہ مہنے ہوتا ہے آگ نعرہ تکبیر مہنے تکبیر کی آگ اب بتا کو پہلی بار سنا نا یہ سب سیکھنے زیادہ ہے مدرس الدل مدینہ میں جائیں گے پڑھیں گے مخارج درست ہوں گے پھر تھوڑی عقل ہوگی تو پھر ترکیب بنے گی نعرہ رسالت نعوذ باللہ رسالت کی آگ یہ نعر نہیں ہے نعر مہنے تو آگ ہوتا ہے عین بیٹ میں عین نعر نعرہ وہ نعرہ حمزہ کے نیچے زیر آئے گا نعرے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ کی پریکٹس کرنی پڑے گی چلو آج آپ نے درست لکھنا ہے دس مرتبہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کونوں لکھے گا تو اس طرح لگائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ رسالت نعرہ نعرہ اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے منزل اسے ڈھوڑیتی ہے منزل رہے عشق مصطفحہ پہ جو غلعہ چل جنا ہے